یہ بند ہو میں نے آپ لوگوں کو سوچنا پہلے ہی دیا تھا کہ کافی سمیہ سے میں آپ لوگوں سے رو برو نہیں ہو پایا فیس بک لائیو کے مادم سے اس لیے کچھ ٹیکنیکل میسٹیک اور نٹ کے نا رہنے پر میں آپ لوگوں سے جھوڑ نہیں پایا تھا تو میں نے پرس کو آپ لوگوں کو لکھ کر بتایا کہ آج بلحسپتی بار رات کو نو بجے میں آپ لوگوں کے ساتھ جھوڑوں گا اور اسی حساب سے میں بلکہ نو بجے سے پہلے ہی آ چکا ہوں آپ لوگوں کے ساند میں اور آج جو میں ویڈیو دے رہا ہوں آپ لوگوں کو اس کا ہیڈنگ ہے قرآن کی آیتیں سب تک کیوں اور کیسے جس قرآن کو لوگ کلام اللہ کہہ رہے ہیں جس قرآن کو لوگ اللہ کی کلام مان رہے ہیں جس قرآن کو لوگ آسمانی کتاب مان رہے ہیں اللہ کا بھیجا ہوا مان رہے ہیں تو ایسے قرآن پر ہی میں نے یہ سوالیہ نشان لگایا پرشن باچک چند لگایا کہ آخر یہ کتاب سب تک کیوں اور کیسے ہے سب تکی کسوٹی کیا ہے اور اس کسوٹی پر اسے ہم دیکھیں گے کیا صحیح ارثوں میں یہ گھرا اُتر رہا ہے تو میں ایک آیات پرستط کروں گا قرآن سے ہی اور جس سے آپ لوگ میری باتوں میں سچائی ہے یا قرآن کی آیتوں میں سچائی ہے اس کی پرطال میں آپ لوگوں پر ہی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ہم مانم کہلانے والے ہیں اور مانم وہی ہوتا ہے جو بیکشیل ہوتا ہے بدھی سے کام لیتا ہے بدھیمان کہلاتے ہیں مانم کو ہی بدھیمان کہا گیا ہے اس سرشتی میں جتنے بھی جیو جنتوں ہیں جتنے بھی پرانی ہیں مانم کو اُتکرش پرانی اسی لیے ہی مانا گیا ہے کہ مانم بدھیمان ہے اور اسی بدھی کے کارن پرماتمہ نے جو بدھی مانم کو دیا ہے اس بدھی کے بنا پر ہی مانم مانم کہلانے کا حق دار بنا یا عذکاری بنا پریشانی کی بات یہ ہے کہ مانم کہلہ کر اگر بدھی پر عمل نہ کرے بدھی سے کام نہ لیں بدھی پر زور نہ دیں بدھی میں تعلہ ڈالیں تو کیا وہ مانم کہلانے کے حق دار یا عذکاری ہو سکتے ہیں اسی کی پرطال میں آج آپ لوگ کے بیچ رکھنے جا رہا ہوں اور قرآنی آیتوں کے ساتھ قرآن میں تیس سپارہ ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیتی ہیں جو اس سمائے کا کمپلیٹ قرآن ہے لیکن آج میں اپنے ایک مطر سے چٹچا کر رہا تھا کہ یہ قرآن جب نازد ہوئی اور اس قرآن کو رکھا گیا پرسم آسمان پہ اللہ کے پاس سے لائے گیا اور پہلے آسمان پہ رکھا گیا پرپر آسمان کیا ہے یہ تو عشوری جانے یہاں آسمان کا دروازہ بھی کھول رہے ہیں اللہ کہ آسمان کا دروازہ بند رہے گا ان کے لئے جو غیر مسلم ہوگے اب دروازہ کہاں ہے اس کے قبضہ کہاں لگے ہیں یہ تو یہی لوگ جانے آسمان کا دروازہ بند رہے گا اللہ نے قرآن میں کہا اس سورہ آلاف کے اندر میں بند رہے گا ان کے لئے کن کے لئے جو غیر مسلم ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں ان کے لئے دروازہ آسمان کا بند رہے گا اب آسمان کا دروازہ کہاں ہے جہ اسلام والے نہیں سوچ سکتے نہیں بیچار کر سکتے اس پر چندت بھی نہیں کر سکتے اور آنکھ بند کر کے ہی اسے مانتے ہیں اور کیونکہ ماننے کا نام ہی ایمان ہوتا ہے یہاں جاننے کا نام نہیں ہے یہاں جاننے نہیں سکتے آپ پوچھ نہیں سکتے کیوں اور کیسے کب کیا کیوں یہ سب نہیں پوچھ سکتے کیوں پھر ایمان سے ہاتھ دونا پڑے گا اس لئے یہاں پر اند بشواس کا ہی بھرمار ہے اند بشواسوں پر ہی یہ ٹھیکی ہوئی ہے اس کا سارا کے سارا دار و مدار اسلام کا اند بشوار پر ہی ہے تو اسے جو پتھر کی لکیر مانے ارثات ان قرآن کی آیتوں کو جو پتھر کی لکیر مانے وہ ایماندار کہلاتے ہیں لیکن اس قرآن کو جب سنکرن کیا جا رہا تھا توالک کی کتاب میں حدیث میں بھی پا جائیں گے آپ کہ بکری کھا گئی تھی دو آیات دیان سے سننا میرے بات کو ریکھتے سمجھ سنکرن کرتے سمجھ حضرت آئیشہ صدیقہ کہہ رہی ہے جو حضور صلی اللہ کی تیسری نمبر کی پتنی تھی تو وہاں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی دو آیات یں بکری کھا گئی بکری کھا گئی تو بکری اگر کھا گئی تو آیات کا پورا کہاں ہوا کیسے ہوا کہاں ہوگا اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا نازل کرنے والا میں ہوں اس کا افترن کرنے والا میں ہوں اور اس کا حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ جس کو نازل کیا اس کی نازل کھا رہا ہے تو اس کی حفاظت اللہ سے ہو پائی کیا کر پائی کیا اللہ سے اس کی حفاظت نہیں ہو پائی اور اس سے پہلے بھی جو کتاب اللہ کی دی ہوئی تھی اس کی بھی حفاظت اللہ کی نہیں ہوئی اس کی بھی حفاظت اللہ نہیں کر پائی خیر میں یہاں کچھ اور لے بیٹھاؤں پر یہ جو اند بشواس کی باتیں ہیں اسے جو بینہ چھانپین کی مان لیتے ہیں تسلیم کرتے ہیں قبول کرتے سوکار کرتے وہ ایماندار کہلاتے ہیں مومن کہلاتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں دین نار کہلاتے ہیں اور اس پر سندے کرے تو دین سے ہاتھ دو نا پڑے گا سندے کیلئے کوئی افکاش نہیں ہے چاہے وہ ست ہو یا آست ہو اور آست تو یہاں آست کی بھرمار ہے میں آج دے کرنے والی باتیں ہیں یا نہیں اس پر بھی آپ چنت کریں انسان کہلانے کے نہ اس لئے میں بھومی کا یہ سب دیا ہوں اور یہ کارن بنا کہ مطبید دونوں کی ہیں شیعہ اور سنیوں میں شیعہ سنی میں مطبید اور شیعہ سنی میں مطبید ہی نہیں ہے سنی میں ہی مطبید یہ چار امام مانتے ہیں امام ابو حنیفہ امام شافی امام ملک امام ہنبل یہ چار امام ہیں ان کے اور چاروں اماموں کے رائے الگ الگ ہیں چاروں کے بچار الگ الگ ہیں صحیح کون ہیں اور غلط کون ہیں یہ تو شود کا بھی شیئے تو یہاں میں جو چرچہ لے کر آپ لوگ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے سورہ آراب سورہ نمبر سات اور آیت نمبر فورٹی تری ہے تیت تالیس جس میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَنَزَقْنَ مَا فِي سُدُرِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَهْتِ هَلْأَنْهَارِ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ وَمَا كُنَّ لِنَهْتَدِي لِنَهْتَدِي لَوْلَا آنْ هَدَانَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوْ اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةِ اُوْرِثْتُمُ اُوْرِثْتُمُوْحَرْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہاں اللہ نے کیا فرمایا دیکھئے ان کے سینوں میں جو کنہ تھا یعنی کنہ میں نے ارشا دویش گمن بغز آدھی تھا میں نے سب نکال دیا دیکھیں کسی کے دل میں اگر ارشا ہے اس دل کے ارشا کو نکالنا اللہ کا کام ہے یہ یہاں قرآن بتا رہا ہے اللہ نکال دیا اللہ نکال دیا پر جو راگ دویش اچھا پریتن آدھی جو کچھ بھی یہ ہیں جو یہ بشے قرآن کا نہیں ہے قرآن جانتا بھی نہیں ہے اس بشے کو نہ اللہ کو پتا اور نہ اللہ والوں کو معلوم یہ بشے ہے یوگ سادمہ کا یوگ کا بیشہ ہے رشی پاتنجلی نے اس کو ادھرت کیا ہے رشی پاتنجلی نے اس کو درشایا ہے دنیا والوں کے سامنے اس کے لئے پریتن کرنا پڑتا ہے اور اسی پریتن ہی یوگ کہلاتا ہے یوگ ابھیاس جو یم نیم آسن پرنیام پتہ دانا دین اور سمادھی اسی کو اپنانے پر ہی اس سے اوپر اٹھا جا سکتا ہے لیکن آئیے میں کچھ اور بتا رہا ہوں نکال دیا جن کے نیچے نہرے جاری ہیں نہرے بہ رہی ہیں بھائی اپ دل کے کینہ اور بغس کو نکال دیں عرشہ دویش کو نکال دیں گمنڈ کو نکال دیں راگ کو نکال دیں اور اس کے نیچے نہرے کہاں سے آگئے ہیں کس کے نیچے نہرے ہیں آئیے آگے دیکھئے کیا تماشا کیا ہے بہ رہی ہیں کہ کہیں یہ کہیں گے کہ مکمل تعریف اللہ کے لئے یہ ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی ہم تو اس کی راہ پاہی نہ سکتے تھے اگر اللہ تعالی ہماری رہبری نہ کرتے ہوتے اللہ تعالی اگر راستہ نہ دکھاتے ہوتے تو ہم اس کی راہ نہیں پا سکتے تھے یقینا ہمارے پاس رب کے رسول حق لائے رب کے رسول حق لائے اچھا اس رسول بعد کو کتنے لوگ مانتے ہیں اس رسول بعد کو کتنے لوگ مانتے ہیں یہ سب لوگوں کے لئے نہیں ہے دنیا کے معنی و ماتر کے لئے نہیں ہے یہ ایک ورگ وشش کے لئے ایک سبردہ وشش کے لئے ایک قوم وشش کے لئے ہے تو اس تھان وشش کے لئے بھی ہے مانتے ہیں اور رسول حق اللہ منادی کی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس سے تم بے سواب اپنے کیے وی آمال کے وارث بنا دئیے گئے ہو یہاں دیکھیں کیے وی آمال کے وارث بنا دئیے گئے اگر کیے وی آمال اگر آمال نہیں کریں گے تو وہ جنت میں جانے ہی پائیں گے اور جنت میں جائیں گے کون یہ آمال جنت میں جانے والا کام جو کرے جنت میں جانے کی جو آمال کرے جو کام کرے اس نے وہ جنت جائیں گے تو اللہ نے تو پہلے سے ہی قرآن میں لکھ دیا جس کا جنم نہیں ہوا اس کا بھی عامال لکھا ہوا ہے اور یہاں عامال کے جنت جائیں گے تو جنت جائیں گے وہ دنیا میں آ کر کام کرنے پر جنت جائیں گے اللہ نے جو پہلے اللہ نے جو لکھا کام کیے بھی نہ کیسے لکھ دیا اب وہ عامال کے وارث بنیں گے اب آگے یہاں اس آیت کا شان نزول یہ بتا رہا ہے کہ ان کی دلوں میں دلوں میں سے آپس کی جو حسد بغد دور کر دیے جائیں گے چنانچہ صحیح بخاری شریف حدیث میں ہے کہ جو مومن آگ سے چھتکارہ حاصل کر کے جنت و دوزت کے درمیان میں ہی ایک پل بھر روک دیے جائیں گے کہ وہاں ان کی آپس آپس کی مضالب یعنی ایک دوسرے پر جو ظلم کیا ہوا ہے بدلہ ہو جائے گا اور پاک ہو کر جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے یہ پاک ہو کر جنت میں جانے کی اجازت پا جائیں گے یہ ان دونوں میں آپس میں جو جھگڑا ہے آپس کی جو جھگڑا ہے آپس میں جو جھگڑا کیا تھا ان دونوں کو سماب کر دیا جائے گا مل مل اب کر دی جائیں گے جیتے جی نہیں مہاں قبر میں جا کر کے ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے وہ اللہ اپنے اپنے درجوں کو اور مکانوں کو اسی طرح پہچان لیں گے دیکھئے آپ وہ اپنے اپنے مکانوں کو اپنے اپنے درجوں کو جو کلاس ہے جو کلاس ہے ان کا وہ اپنے آپ پہچان جائیں گے اور مکانوں کو بھی اپنے پہ جانگے اب جو جنت میں جا رہے ہیں ان جنتیوں کے لئے کون سا کمرہ ایلوڈ کیا ہے جو دیکھا نہیں پہلے وہ کیسے آپ نے پہنچ جائیں وہاں پر سورت دماغ میں زور ڈالی ہے جیسے ہم آپ ریل میں سفر کرتے ہیں تو ریل کے سفر کے لئے ہمیں ریزرویشن کرانا پڑتا ہے نا پہلے بینہ ریزرویشن کے کسی کمرے میں ہم تو جان نہیں سکتے اب یہاں اللہ جو ریزرویشن کرا رکھے ہیں جنتیوں کے لئے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ پہچال لیں گے جیسے دنیا میں جال لیتے ہیں جیسے دنیا میں اپنا گھر جال لیتے ہیں وہ ایسا جنت میں بھی اپنا گھر جال لیں گے دیکھیں بینہ کیسے جانیں گے بدھی پر زور ڈالیے دماغ پر زور ڈالیے کہ اسلام کے ماننے والے دماغ سے کام لیتے ہیں یا نہیں اس سے پتہ لگ جائے گا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام مومن ہے اسی کا نام دیندار ہے اسی کا نام ایماندار ہے جو عقل پر تالہ ڈالے جو عقل سے کام نہ لے جو عقل سے کام نہ لے وہ دیندار ایماندار آدھی آدھی ہیں ایسا دنیا میں بلکہ اس سے بھی زیادہ دنیا سے بھی زیادہ صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت اہل جنت دروازے جنت کی دروازے پہ جائیں گے وہاں ایک درخت دیکھیں گے غور سے سننا دنیا والوں میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے قرآن اور قرآن کے بھاستے اور یہ میرے پاس تو لگ بگ آٹھ تیس تفسیر ہیں اور ان تفسیروں میں سب سے آپ پائیں گے یہ ابن کسیب میں تھوڑا سا خلاصہ زیادہ کیا ہے انہوں نے صاف اس پسٹ لکھا ہے اور میں یہ ابن کسیب سی سنا رہا ہوں اور جنت میں جب وہ لوگ جنتی لوگ جنت کی دروازے پہ جائیں گے تو اس جنت کے دروازے پہ ایک درخت دیکھیں گے درخت اور جس درخت کے پاس سے جڑوں کے پاس سے نہرے دو نہرے بہر رہی ہیں دھیان دینا مندو جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو اس دروازے پہ ایک پیڑ لگی ہوئی ہے ایک درخت ہے جس کے پاس دو نہرے جاری ہیں چلو مال لیتے ہیں دو نہرے بہر رہی ہیں ایک ان میں سے ایک پانی پییں گے جس سے دلوں کی سبی جو ارشا دویش گمند آ دی ہیں وہ سب دھل جائیں گے اب اوپر آیت میں تو بتایا کہ اللہ نے کیا کیا اللہ نے کہتا ان کے سینوں سے میں کینہ کو دور کر دیا جب اللہ نے سینے سے کینہ کو بغس کو گمند کو دویش کو ارشا کو دور کیا اور یہاں اس میں نہانے کے بعد دور ہوں گے بتایا جا رہا ہے کونسا کہنا صحیح ہے بھاشکان جو لکھا وہ کہنا صحیح ہے یا اللہ جو فرما رہا ہے وہ صحیح ہے یہ آپس میں ہی متوید رہن کے میں تو بولا کہ یہ دھراشا ہی ہو جائیں گے جو مہندر پال کو مو توڑ جواب اور یہ دنیا پر جو رفاظی کر رہا ہے بٹواز کر رہا ہے کر بھی فون آیا تو میرے پاس کونہ سے کہ آپ صوفی والوں کو اپنے جواب نہیں دیا وہاں پر ایک پنڈی جی آئے آنند پرکار جی وہ بولا ہے کہ ہاں ان کا دھرم ہے ان کا دھرم ہے میں نے کہا وہ دھرم جانتے نہیں یہ دھرم کین کا وہاں جو بہو نانا دھرم بولا گیا نانا دھرم بولا گیا ہے اگنی کا جل کا وایو کا آدھی آدھی یہ سب جو پرکتی چیزیں ہیں ان کے الگ الگ دھرم ہوتے ہیں ان کے لئے بتایا گیا نانا دھرم پر وہ صوفی آیوب شاہ نانا دھرم کے مانے یہ ہندو مسلم سکھ کی سائی جائنی بودی وہ کر رہے اور آنند پرکار جی اس میں گھی ڈال گئے اگنی تو پھر میں نے آنند پرکار جی کو روکا ہوا میں نے کہا نہیں یہ سہی نہیں ہے اچھا پھر آئی آ دیکھیں یہاں اللہ نے کیا بولا کہ کہ اس پانی جو دو نہرے بہرے ہوں گے ان دو پانی سے دھوئے جائیں گے اور ان کے دل کے جو میل ہیں وہ سب دھول جائیں گے پھر ان میں شراب انتہورہ ہے شراب پاک شراب تہورہ مانی پاک اب شراب پاک کیسے ہو جاتا ہے شراب اس کو کہتے ہیں دنیا والے کہ جس کے پینے سے نشا ہوتا ہے تو جس کے پینے سے نشا ہو اس کا نام مگر شراب ہے تو اس کے پویتر ہونے کا کیا مطلب ہے پویتر کیسے ہو جائیں گے اور تاریخ جمیر کو آپ نے سنا کو پاکستانی مولانا وہ کیا کہہ شراب ڈال ڈال کے پیلائیں گے وہ مونگلی ڈوبو کر کے چھٹکائیں گے تو یہ خوشگوپ اور یہ وہ دنیا برکا وہ اللہ بھی ڈال کے پیلائیں گے اللہ ساکی بن کر کے آئیں گے اللہ بھی شراب پلانے والا میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ جمیر کا آئے تاریخ جمیر کہ اللہ ڈال ڈال کر کے پیلائیں گے اور وہاں گانا سننے کی بات یہ ہے وہ اللہ بھی گانا سنائیں گے یہ سب تاریخ جمیر کا ہی ویڈیو لگا ہوا ہے یوٹیوب میں آپ سن سکتے ہیں آپ لوگ اب یہاں دیکھیں شرابان تہورہ کو پیئیں گے اور دوسری نیر جو ہم اس میں غسل کریں گے کہ جسے کی چہرہ پر ترو تازگی غسل کریں گے نہائیں گے اور نہانے سے ترو تازگی آ جائے گی پھر نہ تو بال بکرے ہوں گے آچہ نہانے سے بال بکرانے ہوگا جب تک کنگی نہیں لگائیں گے بال بکرے نہیں ہوں گے سروا لگانے کیا ہوشکتہ نہیں ہے اور نہ سنگار کیا ہوشکتہ ہے سنگار کی ضرورت ہے اب سنگار مہلائیں کرتے ہیں کہ پورا سنگار کرے گا اب یہ ہے قرآنی آیات قرآنی بات میں نبیتن کر رہا ہوں دنیا والوں سے جو دنیا کے لوگ اسی قرآن کو کلام اللہ کہہ رہے ہیں عشور یہ گین مان رہے ہیں آسمانی کتاب مان رہے ہیں اللہ کا کلام مان رہے ہیں کیا یہ بدھی سے ترکے کسنے پر یہ بات ست کھرا اتار رہا ہے ست پرتیت ہو رہا ہے ست معلوم پڑھ رہا ہے اس لئے میں نے بولا کہ ترکے کسوٹی پر جو کھرا نہ اترے اس کے ماننے والے کا نام امام دار ہوتا ہے اس لئے مان رہے ہیں مان رہے ہیں کہ ترکے کسوٹی پر کسی جائے یہاں ترک نہیں ہے یہ ترکے ہیں جو کھرا اترے اس کو مانو جو کھرا نہ اترے اس کو نہ مانو لیکن یہاں بتایا یہ حدیث میں آیا ہے رسول نے جو بتلایا اللہ کے طرف سے اس کو بینہ چھاند بین کیوئے مال لینا ہے تسلیم کرنا قبول کرنا سویکار کرنا اس کے نام ایمان ہے تو اند بیشواسیوں کو ہی مسلمان کہا جاتا ہے ایماندار کہا جاتا ہے دیندار کہا جاتا ہے مومن کہا جاتا ہے آدھی آدھی اس لئے میں نے کیبر اسی طرف کے آدھار پر آپ لوگ کے سامنے ان آیاتوں کو پرستط کیا کہ جس آیات کے اندر میں یہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ آیاتیں یہ لکھی ہوئی جو باتیں ہیں قرآن میں یہ ست ہے یا است اس کی پردال کریں اس لئے میں نے اس کے ہیڈی میں رکھا قرآن کی آیتیں ست کیوں اور کیسے یہ سوال میں آپ لوگ کبھی چھوڑا ہوں اور آپ لوگ بدھی پرک ہونے کے کارن مانو ہونے کے کارن مانو تاک کے دائرے میں اسے ترک کے قصورتی پر قصیے اور جو ست ہو اس کو گرہن کیجئے اگر میرے دیئے ترک ست ہے تو اس کو سوکار کریں اور قرآنی آیت ست ہے تو اس کو سوکار کریں پر قرآنی آیت کا ست ہونا کی اور کیسا یہ میں آپ لوگ یہ بتا رہا ہوں ابھی آپ لوگوں نے دیکھا آج سے دو دن پہلے ایک مولانا صاحب جو گجرات میں رہتے ہیں اور رہنے والے وہ مطرہ کے ہیں اور انہوں نے ڈیبیٹ کے لئے بتایا اور انہوں نے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے ہمیں بھی اچھا لگے گا آپ کے ساتھ بیٹھنے میں اور اس کو میں لکھ کر گا اس نے لکھا میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں ریلی ایس ٹھوٹھ لکھ رہا ہوں یعنی مط مطانتر کے سچائے میں لکھ رہا ہوں ابھی پرکاشت نہیں ہے تو اس کو میں لکھ دیا میں نے کیا کیا لکھا بیشارہ نے جواب دے کر پسایا اسلام کو اکل پر دکھل نہ دینے والے نہ دینے والے دھرم اور مذہب کو کیا جانے جو اسلام قاسمی کے لئے لکھا ہے اور موشفق سلطان کے لئے لکھا اکل پر دکھل نہ دینے والے دھرم اور مذہب کے بید کو کیا جانے پھرک امام کے قلم سے بید اور قرآن کی سمک چھا بیشارہ اللہ دونوں ایک نہیں ہے تو میں نے اپنی چھے پوستکیں جو میں لکھی اس کو میں لکھ کر کے دیا اب وہ تین دن ہو گیا اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے وہ احمد آباد میں بیٹھا کرنے کے لئے بتا رہے تھے احمد آباد میں ڈیبیٹ کرنے کے لئے بول رہے تھے اسی طریقے سے روزانہ میرے پاس پھون آتے ہیں ایسے ہی لفاظی کرنے والے تو جو لفاظی کرتے ہیں سامنے آ کر کے ڈیبیٹ کرے میرا کیول دو ٹک کہنا ہے سامنے آ کر کے ہم ڈیبیٹ کرے کہ ایشور یہ گیان قرآن کو صدی کریں اسلام کو دھرب صدی کریں ایشور اللہ دونوں نام ایک ہے اس کو صدی کریں مانوطہ کا پارٹ قرآن میں ہے اس کو صدی کریں تو بقاعدہ لکھا پڑی کر کے سٹیم پیپر میں لکھا پڑی کر کے ہی ہم ڈیبیٹ کریں گے اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہم اسلام سیکھار کرنے گے اور وہ ہار جاتے ہیں تو ان کو ستو سناتن پیدک دھرمی بننا پڑے گا انہی شبدوں کے ساتھ میرے اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور وہ تک پہنچائیے انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنے مانی کو دیرام دے رہا ہوں اور پھر پریاس کروں گا اگرے رائیو بار کو آپ لوگوں سے ملوں جیسا صبح رائیو بار نو بجے سے ہوتا ہے ایسا ہی پریاس کروں گا انہی شبدوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کو جتنے بھی لوگ یہاں پچپر لوگ مجھے دکھا رہے ہیں یہاں بہتر لوگ دکھا رہے ہیں اب کتنے کیا دورے ہیں یہاں ہمیں نام لکھ کر کے نہیں آ رہا ہے یہ جس میں کیا پریشانی ہے میں نہیں سمجھ پایا لیکن یہی پر ہی میں اپنے کو روک رہا ہوں سب کو سادر نمستے دھنوال